نہیں 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 ویکسینیشن کا پہلے یہی ایک گائیڈ لائن ہے یہی ایک اس کا مطلب چاہے ویکسین سے پہلے ویکسین کے بعد ایس او پیز تو ضرور فالو کرنی ہے وہی ہینڈ ہائیجین سوشل ڈسٹنس اور ماس یہ ویکسین سے پہلے اور ویکسین کے بعد بھی ضروری رکھنا ہے کیونکہ اس میں دیکھا گیا ہے جو ویکسینیٹر پرسن ہے اگر اس کو کھدانا خاصتہ یہ لگ بھی گیا اس کو نیچے نہیں جاتا سیورٹی نہیں ہوتی لیکن لیکن وہ فیلانے میں پریشانی کرے گا زیادہ لوگوں میں فیلائے گا اسی لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے جو ایس او پیز ہیں وہ ویکسینیشن کے بعد بھی رکھنی ہے جیسا کہ اومکران کا بولا گئی نہیں اتنا بھی آپ لائٹ نہ لیں کہ یہ زکام جیسا ہے کچھ نہیں ہے بڑی سارے ہم نے سیورٹ کیسز بھی دیکھے ہوئے ہیں لوگ اس کو لائٹ نہ لیں اور وہ یہ کرے کہ اس کی انفیکٹیوٹی زیادہ ہے فور ٹو فائیو ٹائم زیادہ ہے جو ڈیلٹا کی تھی یعنی کہ اگر ڈیلٹا آپ یہاں ہے کوئی پوزیٹیو کیس ہے دس لوگوں کو لگ سکتا ہے یہ ایک سو دس لوگوں کو لگ سکتا ہے اس کی انفیکٹیوٹی زیادہ ہے بہت زیادہ لوگوں کو انفیکٹ اٹ اٹھ ٹائم کر سکتا ہے اور آج کل جو دیکھا پچھلے دو چار دنوں سے ہمارے کیسز اب کام ہوتے جا رہے ہیں لیکن لوگوں سے یہی گزارش رہی کہ ہم نے لازٹ ٹائم بھی جو ہی ڈیلٹا ویو سیکنڈ ویو کام ہوئی تو لوگوں نے ایس او پیز کرنا چھوڑ دیا وہ نہیں کرنا ہے ایس او پیز کا پالن کرنا ہے پر سو بھی میں نے جو ٹرانسپورٹر سے بات کری ان کو یہی بولا کہ چاہے میٹیڈر والے ہیں چاہے آپ کے سومو والے ہیں چاہے بڑے بس والے ہیں وہ اس میں پورا ایس او پیز کا دیان رکھیں کیونکہ بڑی بڑی دسٹنسوں سے دور علاقوں سے یہاں آنا ہوتا ہے سٹی میں آنا ہوتا ہے کہیں بھی جانا ہوتا ہے بڑے سارے لوگ ایک ساتھ ہو کے یہ ٹراؤل کرتے ہیں اور ان میں بھی یہ ایس او پیز رکھنا بہت ضروری تو اگر دیکھا جائے یہاں پر بوسٹر ڈوز کی بھی بات کی جاری ہے کیا وہ ویکسینیشن جو پریویس ہوئے یہاں پر وہ فیل ہوئے نہیں نہیں ایسا ایسا نہیں ہے انہوں نے کیا کہ جو حالت کیر ورکرز ہیں یا ہمارے فرینٹ لائن ورکرز ہیں یا ایلڈرلی with co-morbidity ان لوگوں کو بوسٹر ڈوز لینا بہت ضروری ہے کیونکہ جو بھی ہمارا more than 60 years old کوئی ہوگا ہمارا بزرگر میں ہوگا اور co-morbid ہوگا ہے کہ اگر اس کو کوئی اور disease ہوگی جیسے long standing hypertension ہوگا یا کسی کو diabetes uncontrolled ہوگا یا کسی کو asthma ہوگا یا کسی کو tuberculosis ہوگا ان کو یہ ڈوز لینا ضروری ہے تاکہ ان کو infection نہ ہو ایک آخری سوال سر یہاں پر health center اس کی بات کریں گے کہیں ایک health center اس میں آپ کے doctors available نہیں ہوتے such a crucial time آپ دیکھیں کہ نہیں یہ تو کہیں نہیں ہر ایک جگہ ہر ایک نہیں ایسا نہیں ہوگا دیکھیں یہاں کیا ہوتا ہے sub central level پر کوئی doctor نہیں ہوتا ہے انٹی پی ایسی میں ایک doctor ہوتا ہے پی ایسی میں تین doctor ہوتے ہیں ایسی جو district hospital میں ہے اس میں پچاس doctor ہوتے ہیں اس system کے حساب سے ہمارا جو availability of doctors ہر جگہ ہے اور یہاں آپ دیکھیں tertiary level جو بھی بڑے بڑے hospital ہے وہ بلکل نزدیک ہے اور ہر جگہ کام اچھے سے ہو رہا ہے